کہے جب تک زندگی موجود ہے وقالت ہے ایک پاک سچی بی بی خرید مخدومہ دارین کی پہلا فقر آرشگردوں اپنی مخدومہ کی شان میں جس جس کی معرفت جتنی عزازت دے گی اتنا اُسے فقرہ شمج میں آئے گا محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لقیر کا نام شہرہ آل محمد تمہیں سلامت رکھے شخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہو نہیں فکرہ ہر بندے نے نہیں سنجھا نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے مولوی کو شد ہے کہ رسول کی چار بیٹیاں ہماری کسی سے زد نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی ایک بیٹی میں کہہ دو چار ہوں یا ایک ہوں مسئلہ آسان ہے پوری دنیا میں سید موجود ہیں وہ گاؤں نہیں وہ بستی نہیں وہ شہر نہیں وہ علاقہ نہیں جس میں سادات موجود نہ ہو سید سنی بھی ہوتے ہیں سید چھیا بھی ہوتے ہیں اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے امام زبانہ سیدہ محمد صلی اللہ پاک بی بی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا مہداج نہ کرے جا کے اپنی مرضی کے سید سے پوچھ کہ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں کتری ہیں پورے قرآن میں لفظ کسر ایک دفعہ آیا علماء اکرام بیٹھے صاحبان علم دشریف فرمائے پوری ذمہ داری سے ممبر رسول پر مجلس حشین میں نہ پہلے کبھی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کی ہے نہ اب غیر ذمہ داری سے کر رہا ہوں پورے قرآن میں انہ آت اینہ صرف ایک دفعہ آیا پورے قرآن میں الکوش اور صرف ایک دفعہ آیا پورے قرآن میں ونہر صرف ایک دفعہ آیا پورے قرآن میں شان decay صرف ایک دفعہ آیا پورے قرآن میں الابطر صرف ایک دفعہ آیا کوئی حافظ قرآن میں رہوں کوئی ناظرہ پڑھاؤں گا کسی کی طبیعت میں گرمی ہو ممبر پر قرآن لے کر آئے دش لفظوں کی شورت میں اللہ نے پانچ لفظ وہ استعمال کیے جو پھر پورے قرآن میں کئی استعمال فرمائے ہی نہیں اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْسَر ہم نے تجھے فاطمہ اطا فرمائی ایک ہوتی ہے جزا ایک ہوتی ہے اطا برابر کے بدلے کو جزا کہتے ہیں حق سے کسی کو کام دو تو اسے ظلم کہتے ہیں کسی کے حق سے اسے زیادہ اطا کرو تو اسے اطا کہتے ہیں کسی کا حق بندہ نہ ہو دینے والا مہربانی سے دے دے کسی کا استحقاق نہ ہو عطا کرنے والا اپنی مہربانی سے اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے اسے کہتے ہیں عطا قرآن مصطفیٰ کے لیے جزا ہے رشالت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے نبوت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے فیطمہ مصطفیٰ کے لیے عطا ہے یہی وجہ ہے نبوت ملی محمد بیٹھا رہا رشالت ملی محمد بیٹھا قرآن پورا کا پورا اتر گیا رسول کھڑا نہیں ہو لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھا قرآن جزا زہرہ عطا جو استحقا کے محمد سے خدا کی نظر میں زیادہ ہو اش بی بی کا نام ہے زہرہ جس کے دروادے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے آئے پوری کائنات میں کوئی اور دروادہ نہیں جہاں دونوں جہان کے فقیر فرش والے بھی فرش والے بھی یہ ابھی آپ ساری نراد ہو رہے تھے کہ لئیے کا سید یہاں آگیا اس کا کام لئیے میں ہو جاتا تو یہ یہاں کیوں آتا ہو آرش والوں کی وہاں پوری پڑ جاتی تو بطول کی چوکھڑ پہ کیوں آپ ادھر سے ادھر سارے آئے ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گئے کبھی سلمان نے کہا ہوں مجھے چوتھے آسمان میں بھیجے میں بھیگ مانگیا تھا ہوں کبھی فیضہ نے کہا ہوں مجھے آرش میں بھیجے میں روٹیاں مانگیا تھی ہوں ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گئے اور ادھر والے کبھی یتیم بان کر کبھی مسکین بان کر کبھی اسیر بان کر جیس کی چوکھڑ پہ آنا اپنی میراج سمجھیں اس بی بی کا نام ہے زہرا فکر آرش کرتا ہوں جسے جسے سمجھ آئے گا میں اسے پہلے سلام کرتا ہوں جسے سمجھ نہ آئے وہ کوشش کریں جس کے دروازے پر رحمت اللہ العالمین شکون ڈھونڈنے آئے کون سو مومن ہے جس نے حدیثے کی سا نہیں پڑی کبھیلہ جی کائنات کا کون سو مومن ہے بات سا دی کبھیلہ ملک صاحب کائنات کا کون سو مومن ہے جو حدیثے کی سا سے واقف نہیں حدیثے کی سا کے لیے معصوم کی گارنٹی ہے طالب حاجت پڑے گا تو حاجت پوری ہوگی مغموم پڑے گا تو غم دور ہوگا عالمین کے نبی کو صوف محسوس ہوا تشریح اور ترجمہ کی ضرورت نہیں بندے بندے کو پتا ہے عالمین کے پیغمبر کو اپنے بدن میں صوف محسوس ہوا صوف اور رسالت کا تعلق کیا ہے اینی آجدو فی بدنی صوفہ میں اپنے بدن میں صوف محسوس کر رہا ہوں صوف کیا تھا اللہ کی کہنے پر اعلان کر دیا عیسائیوں کے سامنے تم اپنے بیٹے لاؤں میں اپنے بیٹے لاؤں گا اور بیٹے نبی کے تھے نہیں ونشانا ونشانگم تم اپنی عورتیں لاؤں ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں وانفشنا وانفشاگم تم اپنے جیسے لاؤں میں اپنے جیسے لاتا ہوں اپنے جیسے نبی کے پاس تھے نہیں جو نبی کے پاس تھے وہ نبی جیسے نہیں تھے بندے اپنی کتابوں میں لکھ ہوئی باتوں پر ناراض ہوں تو پھر ان کی اپنی بات شاہی ہے اس لئے تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت ابی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی یا رسول اللہ میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی ہوں ایک بردن میں ڈالتی ہوں اپنے لئے دوسرے بردن میں ڈالتی ہوں آپ کے لئے کیا وجہ ہے میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی حضور نے فرما آئیشہ انہا لا مسلوک میں تم جیسے نبی کے اپنے گھر میں نبی جیسا کوئی نہ تھا اور جو نبی جیسے تھے ناصر عباس پر اعتراض نہ کر دسویں جماعت کی کتاب کو جا کے کھول کے پر برادر ہڈ کا مشمول پر جیس کا ترجمہ ہے مواخات قائم کی پیغمبر نے ایک جیسوں کا ایک جیسوں کا ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا مسجد نبی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے جوڑے بنائے ایک جیسوں کو ایک جیسوں کا بھائی بنایا جن کی شیرت ملتی تھی جن کا کردار ملتا تھا جن کی صورت ملتی تھی جن کے منصوبے ملتے تھے جن کا عقیدہ ملتا تھا نبی نے ان کو ان کا بھائی بنایا پھر یہ اپنی دسویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو پکر کے ہاتھ پکر کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے سلمان کا ہاتھ پکر کے ابو جر کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے امار کا ہاتھ پکر کے مکناب کے ہاتھ میں دیا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے لکھتا ہے مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیتا علی بیت کر رو رہا تھا پیغمبر نے آکے پوچھا what's happened کیوں رو رہے ہو ماذا شبقی کو کہیو علی شبن ابی طالب علی نے کہا رونا تو کیا کروں ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایو مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایو نبی نے علی کو اٹھایا مطی کو جھاڑا ماتھے کو چوم کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو سلامت رہا آل محمد تمہیں آباد اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا اندہ مسلی تو تو میرے جیسا ہے اندہ آخی سے دنیا والا آخروں تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے نبی کو تین چاہیے دے ابنان نسان انفرشم تینوں مصطفیٰ نے علی کے گھر سے لیے ابنان علی کے گھر سے نسان علی کے گھر سے انفرشن علی کے گھر سے شیعوں سے تمہاری لوائی بنتی نہیں لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو اس نے دو لفظ اور کیوں نہیں کہہ دیئے اصحابنا و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم پھر شیعہ نہ مانتے تو آپ کا لڑنے کا حق تھا یہ تھا اوفیشل ڈیلیگیشن سرکاری وفد اس میں پرائیویٹ بندوں کی گنجائز نہ تھی اور تینوں نبی کے پاس نہیں تھے یہ زوف لے کر رسالت شفا خان زہرہ میں آئی یا رسول اللہ کسی حقیم کے پاس جائے کہا مجھے پتول کی چادر کے علاوہ شکون ملتا ہی نہیں رحمت اللہ العالمین سکون ڈھون نے سیدہ کے پاس آیا جو اشارہ سمجھتے ہو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو فکرہ کہہ رہا ہوں مریض کو زہرہ نے چادر اڑھا دی چادر اڑھا کے پتول نے نسخیں پھیجنا شروع کر دیئے سلامت رہو آباد و شادروں جب فضائل زہرہ پہ حرام نہیں ہوتے ہو خدا تمہیں سلامت رکھے پیغمبر کو زوف دور کرنے کے لیے چادر اڑھانے کے بعد کائنات کی شب سے بڑی حکیمہ نے نسخیں پھیجنا شروع کر دیئے پہلے پہلے حسن کو پھیجا پھر حشین آیا چادر کے باہر کھڑے ہو کے حشین کہتے ہیں نامہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤں میں اس فکرے میں اتنے عرصے تک بھیجا رہا گئے حشین کا مزاج تو جانتے ہو حشین مزاج کا بادشاہ ہے یہ اللہ کی نماز میں رسول کی مسجد میں محمد بھی پوشت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتا اسے شنکھوں کو چھپ رہے میں کائنات میں کوئی کہے کہ رسول خدا کی مسجد میں اللہ کی نماز کے دوران حشین نے کہا نانا آپ اللہ کی نماز پر رہے اجازت ہے میں آپ کی پوشت میں بھیجا ہوں جو نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ کی پوشت پر بغیر اجازت کے بھیج جاتا ہے وہ بطول کی چاتر کے بار کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے زہرہ کی چادر میں اندر آ جاؤں میں اندر آ جاؤں اس کے بعد علی ہے آخر میں مالک ان آئی سادر جلس آئی مالک اندر آئی حجاب وحدت آئی کائنات کے روزی رساں کو روٹیا پکا کے کھلانے والی آئی زہرہ نے قدم رکھا جبریل کی آنکھیں چندھی آگئی طلب کے پوچھتے ہیں چادر میں کون ہے جواب آئے ہم فاطمہ دا وابوہا وابالوہا وابنوہا اندر آ چھوڑ میں جاؤں فاطمہ ہے فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں بندے مر گئے رسول سے رشتہ داریہ کر کر گئے بندوں نے ہاتھ کر دی کسی طرح کسی قیمت میں نبی کے رشتہ دار بن جائے اللہ نے تعرف گراہ فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں بتا چلا اس کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی بطول کی رشتہ داری کام سلامت لو سخی حسین دو میں آباد و شادر تعرف اس کے سریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہو کبلہ زریعت عمران صاحب تشریف فرمائے ملک ساجد صاحب کی بلہ تشریف فرمائے اگر ملک ساجد صاحب کے والد صاحب بھی آ جائیں تو تعرف ہوگا یہ ملک ساجد صاحب کا باپ ہے یہ زریعت عمران شاہ صاحب کے بھائی ہیں یہ نہ صرف باس کا باپ ہے کیونکہ تعرف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو جسے حضم ہو بس وہی فکرہ شنے فرشتہ نے پوچھا کون ہے جادر کے نیچے فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں پتہ چلا یہ خاندان آشمانوں پہ بطول کی وجہ سے مجھا رہا ہے آشمانوں پہ اس خاندان کا سریعے تعرف جناب زہرہ ہے زہرہ کے دشمن سے ایک درجہ بھی نرمی نہ رکھنا بطول کا دشمن کوئی بھی ہو خوش حمدردی رکھنا بھی کفر ہے چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک ادھر ایک ادھر یہ نیکیہ لکھتا ہے یہ گناہ پھر فرمایا جب یہ مشروف ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا یہ فارغ پھر فرمایا جب یہ مشروف ہے تو یہ فارغ فرمایا مفضل تجھے وہ راج بتاؤں جس میں یہ دونوں مشروف ہو جاتے ہیں مالوں فرمایا کہا زہرہ کے دشمنوں پہ لانت بھیجا کر جنے کیا لکھنے لگ جاتا ہے یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے سلام ادھر ہی نری یہ نیکیہ لکھنے لگ جاتا ہے یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف تھا دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری شزا نہیں دین کی اصل جناب زہرہ دین کا مزاد جناب زہرہ دین کی بقا مزاد زہرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی گیارہ امام انہوں نے مل کے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی چار گھنٹے میں بطول نے تبلیغ عجر و قوم دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے تھے اللہ کسی بے قدرے کو کسی قدر والے کے ساتھ یوسف بے قدروں نے بیچا تھا کھوٹے شکوں کے ایواز بیک گیا یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے جیسے سوال کرنے زہرہ گئی تھی کاش ممبر پہ محمد مصفہ ہوتا پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کونین لے کر اب میرے لیے فخر ہے میرے نام آمال کی شے سرخی ہے میری نسلوں کی بکشش کی زمانت ہے میں نے اس مخنومہ کی وقالت میں ہتھ کریا پہنی ہے میں نے اس مجلومہ کی صداقت کی خاطر بی بی نے مجھے یہ شرف بکشا میری نسلیں فخر کرے تو کم ہے میں اس زہرہ کی صداقت کے لیے جیل بھی گیا اور جرم شرف ایک تھا میں مجموع میں بتاتا رہا کہ باپ کے نوکروں سے جھنکیں کھان کے اٹھارہ سال کی عمر میں سارے بال شفید کر آنکھے چھکی کمر کے ساتھ خالی واپس آگئی زہرہ جو میرے عقیدے کو جانتے ہو وہ جانتے ہو جو نہیں جانتے ہو ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے اس سے بڑی قسم مذہب شیعہ میں ابھی بنی خوئی نہیں اس سے علم نہیں غازی سمجھ گئے اس رنگ میں ممبر رسول پر بابا سوریہ تبران شدی اپنی آنکھوں سے جو فکرہ پڑا ہے آنکھوں سے پڑھنے کی بھی قسم کتاب میں روایت کی ہونے کی بھی قسم پھر بڑھتا ہوں بے غیرت نے بطول کے سامنے صرف رسول کی شند بھاری نہیں پہلے اس میں دھوکتا رہا پھر رسند کو فکر کے زہرہ کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمینہ کہتے تو مسئلہ بھول گئی ہے تیرے باپ کو حضیان تھا جس کا سینہ نہیں دکھتا بطول کے لیے ماتم کرے یہی وہ دن ہے جب زہرہ خالی واپس آئی ہے اٹھائی سفر کو رسول دنیا سے گیا دو ربیل اول کو زہرہ دربار میں گئی کچھ عرشے بعد مسلمان دروازے پر آگئے ہم باگل نہیں ہمیں حالات پتا ہے لیکن کتابیں دو پھڑ چھتیس پتماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے اکیلی زہرہ دروازے کو بند کر دی تھی دروازے کے بیچے زہرہ باہر مسلمانوں کی فوت ایک ظالم کی آبازہ آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا بطول کی آبازہ ہی آخر میں ترے نبی کی بیٹی ہوں ایک ظالم نے لکڑیاں کتھی کی دوسرے نے آگ لگائی آتھا دروازہ چل گیا صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا اس میں لوہے کی میخے تھی دروازے کے اندر لوہے کی میخے آگ میں کرم ہو گئی دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی یا ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی بگیرا یا کنفز حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سیدائت کی دادی کو تازیانہ مارا نیچے زہرہ اوپر دروازہ اوپر سے مسلمانوں کی فوج میں گزرنا شروع کیا جس کا پتھر کا دل نہیں ہے جس کا پتھر کا دل نہیں ہے میں فکرہ آرز کرتا ہوں شہرہ نیچے دروازہ اوپر دروازے کے اوپر مسلمان اپنی ٹانگوں سے جناب سیدے خونے دروازے کے نیچے دروازے کے نیچے محمد مصدفہ کی بیٹی دروازے کے اوپر مسلمان گزرنا شروع ہوئے پیٹے ہوئے دروازے سے پیٹے ہوئے دروازے سے پیٹے ہوئے پچھلیوں کے ساتھ بطول کیا واہ دیں جس کا علی کہا ہے جواب ہے ابھی بھی علی کے گلے میں رسید آل کے مسلمان مدینہ کی گلیوں میں کبھی آس گا ہے شنو گے آگے ان دنوں کے مسائب شنو گے ٹوٹیو ہی پسلیوں کے ساتھ زہرہ نے پوچھا فضہ میرا وارش کو ہے علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان علی کو لے جارے زہرہ نے دروازے کے نیچے سے ہاتھ نکالا فضہ مجھے اٹھا فضہ مجھے اٹھا فضہ مجھے اٹھا فضہ نے سہرہ دیا زہرہ نے محمد کا امامہ اپنے شہر پہ رکھا رسول کی ابائے پہنی پیغمبر کا آشاہ اٹھایا محمد بھر کے زہرہ کھر سے باہر رکھنی قبر نبی پہ آئی امامہ اتھا رہا بال کھولے رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا علی دار گیا فاطمہ بدوالہ کر رہا مہتحاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا موسیقی